24 گھنٹہ اسی گانے بجانے میں رہتے ہیں تو بس یہی زندگی ہے اور یہی شروعات ہے اور یہی انتہا ہے یہ ایک میرا سنگل لانچ ہے کاز سے کہوں جی کی باتیں کاز سے کہوں پی کی باتیں برہا کی راتیں برہا کی باتیں تو یہ نظر صاحب نے لکھا ہے اور میں نے اسے کمپوز کیا ہے اور میں کئی دنوں سے اس چیز کو شروع کرنا چاہ رہا تھا لانچ کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج ایسا سمیں ملا وقت ملا تو میں نے کہا آج اسے لانچ کرتے ہیں اب یہ اس کو مارکٹ میں آپ کو ملے گی ضرور ملے گی اور آپ لوگ مجھے امید ہے کہ یہ سب لوگوں کو پسند آئے گی اور اسے لوگ پس آپ کو کیسا لگے شبتوں کو جیسکہ سے پسند آئے گی اور مجھے بہت بہت بسند آئے گی وہ کوشش یہی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غزل گائیں یا گید گائیں یا کوئی بھی چیز گائیں تو وہ چیز ایک ہی بار گانے میں سامنے والے پہ اثر کرنی چاہیے اسے ایسا لگے کہ اس کی کہانی ہو رہی ہے تو کوشش یہی ہے کہ ہر چیز جو ایک مرتبہ سنے آدمی اس میں وہ ساتھ ہو جائے سر پاکر میں آپ سے کہاں آپ کیا اپنی کریں گے ہماری جو آج کی یوہ پیڑی ہے گزل ملے گا ہمارا جو گزل ہے ایسی چیزیں جو سیدھا ہمارے ملے گا ہوتی ہے آج کی یوہ پیڑی کو میں یہ کہوں گا کہ گزل جو ہے وہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جب آپ گزل کو سمجھیں گے اور گزل کو سنیں گے تب آپ اس میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ اس کے بعد میں پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا اسی کا نام گزل ہے تو گزل جو ہے وہ دراصل عشق محبت کی باتچیت کرنا ہے تو عشق محبت کون انسان نہیں کرتا ہے آج کا یوہ تو عشق محبت کرتا ہی ہے تو گزل جو ہے میں سمجھتا ہوں انسان کے زندگی سے جڑا ہوا ہے نمشکار میں ہوں رام شنکر لیبیک سنگر میوزک جریکٹر اور آج میں یہاں پر آیا ہوں مشہور غزل اور نظم گائک شریف ترلو کی پرساج جی کے کارکرم میں تو کیسا محسوس ہوا کیسا بگا ترلو کی پرساج جی ایک میوزیکل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور خاندانی سنگر ہیں بہت اچھا گاتے ہیں بہت فیل سے گاتے ہیں اور آج انہوں نے اپنا ایک سنگل گانا یہاں پر لانچ کیا اور بہت اچھا لگا مجھے وہ بہت اس میں ملیڈیس گانا ہے وہ اس کے ورڈنگز بھی بہت اچھے ہیں اور کمپوزیشن سنگنگ اور آل بہت اچھا لگا گانا مجھے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ جو یہ غزل نظم قبالی صوفی یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ہندوستانی سنگیت کی آتما ہے جڑ ہے اور آتما کبھی مرتی نہیں ہے چاہے پھول پتے آئیں اور پتہ جڑ میں چلے جائیں لیکن جو جڑ ہے وہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیشہ evergreen رہے گی دیکھیں آج کے یوہاں سنگرز جو ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے جیسے سارے گاما، انڈین آئیڈلز، ووئیز آف انڈیا اور سو منی ٹی وی شوز، ریالیٹی شوز جس میں ینگ سنگرز کو بہت بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے تو اچھے اچھے سنگرز آ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ینگ سنگرز بہت آ رہے ہیں مارکٹ میں اور پلیبیک سنگرز بھی ان دنوں بہت آئے ہیں مارکٹ کے اندر اور محنت کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں آپ سارے گاما میں آپ سے بھی جوڑے گئے ہیں ہماری جو سنگرز بھی ان میں کتنی پلو پوٹنچل آپ کو دکھائے دیتی ہے دیکھیں سارے گاما میں میں جوڑا ہوا ہوں ایز ایک گرانڈ جیوری میں میں بیٹھا ہوں سارے گاما میں تو ہم نے بہت ہی محنت سے کئی سو سنگروں میں سے ہم نے چن کے بارہ سنگر لیے اس کے بعد پھر بارہ میں سے بھی ہم لوگ بہت کم سے کم سنگرز لے رہے ہیں اور اچھے سے اچھے سنگرز لے رہے ہیں تو اس بار جو سارے گاما میں ٹائلینڈز ہیں بہت اچھے ٹائلینڈز ہیں کسی کناہ پلے سکتے ہیں نہیں مرے میرے فیبریٹ جیسے جکپریت بہت اچھا گا رہا ہے سچین بہت اچھا گا رہا ہے کشل بہت اچھا گا رہا ہے اور فیمیلز میں روپالی ہے یہ سارے بچے بہت اچھا گا رہے ہیں they are doing well بہت سوریلے ہیں سارے بچے تو اس بار کا سارے کام بہت ہی اچھا ہے I'm enjoying Thank you very much